جنت البقی کا انہدام آپ کو معلوم ہے کہ عالم اسلام کی ایک بہت سیاہ تاریخ آٹھ شوال ہے کہ جس دن ایک عظیم قبرستان جس کی مثال دنیا میں نہیں ہے اس عظیم قبرستان کا عظیم ترین مقبر اور شاید اس لیے سب سے اہم بہت اہم ہے وہ کہ وہاں پہ ہمارے مختلف امام امام حسن مصطبع امام علی بن الحسین امام محمد باقر اور امام جعفر صادق اللہ علیہ السلام اللہ علیہ السلام یہ اہمہ اس خطے میں دفن ہے اس حصے میں اور اس کے علاوہ چونکہ صدیقہ طاہرہ کی قبر نہیں معلوم کہاں ہے جن تین جگہوں کا احتمال ہے ان میں سے ایک جگہ وہ ہے کہ بی بی کی بھی وہاں پہ قبر ہے تو یہاں چار امام اور چار معصوم اور اگر بی بی کی بھی ہے تو پانچ معصوم بہت بڑی بات ہے اور اس کے علاوہ خود اس قبرستان میں بہت عظیم شخصیت ہے امن حکمت با اس سے متعلق کسی گفتگو میں وہ فحرس سنائی تھی جن شخصیات کے قبروں کو منحدم کیا گیا ہے اور وہ وہ شخصیات ہیں جن کو عالم اسلام کے مختلف فرقے قبول کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ بعض فرقوں کے نزدیک مقبول شخصیت ہو بعض کے نزدیک مقبول شخصیت نہیں مختلف فرقے اس کو قبول کرتے ہیں لیکن سعودی حکومت نے حجاز کی حکومت نے آل نزد نے اس قبرستان کو منحدم کر دیا اگر سعودی عربیہ کا بیک گراؤنڈ اورینٹلیزم کے آئینے میں دیکھیں تو درواقع یہ ایک سازش سے خالی نہیں جس کے اندر اسلام کی دشمنی اور اسلام کی بربادی پائی جا رہی ہے ایسا اگر آپ دیکھیں تو اس کے وجود سے جو اسلام کو اثرات ہیں ڈائریکٹ ہم اس کو صرف اثرات کنوان سے ذکر کرتے ہیں جو اثرات ہیں جو اب کلیر دیکھ رہے ہیں جس کے لئے علماء نے بہت پہلے گفتگو کیے ہو کہا ہے وہ یہ کہ درواقع سعودی عربیہ بیداری کو ختم کر کے مسلمانوں کو غافل بنانا چاہتا ہے جس کا بہترین موقع اس کے لئے حج ہے آپ دیکھیں کہ وہ حج کو اس نے ایک دم ختم کر دیا وہ جو ہم لوگ کرتے ہیں وہ شکل حج ہے اس کا مطلب ہی نہیں کہ نہیں کریں نہیں جو واجب ہے جو حکام ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے اس کی بات نہیں ہے لیکن اس نے حقیقت حج کو روح حج کو ختم کر دیا وہ حج نہیں ہے جس کا مسلمانوں کو فائدہ ہو وہ حج نہیں رہ گیا جس کا دشمنان اسلام کو نقصان ہو ولیکن اب وہ حج ہے جس کا بعض موقع امریکہ و اجدائل کو فائدہ ہوتا ہے اس نے فلسفہ کو روح کو نکال دیا ہے اسلامی تمدن کو اس نے ختم کر دیا سعودی عربیہ نے مسلمانوں میں شدید اختلاف پائدہ کر دیا آپ دیکھیں کی جو ان کی فکر ہے در واقعہ جو ان کے عقائد ہیں جس کی بنیاد پہ ان لوگوں نے بقی کو منحدم کیا ابن تیمیہ کے عقائد وہ صورت ان کی جو اس وقت خوارج میں پائی جاتی تھی جن کے لئے رسول نے مذہمت بھی کی ہے وہ ساری چیز ان میں پائی جا رہی ہیں اور آج جو مسلمانوں کی شکل میں مسلمانوں کے قتل عام کے لئے سازشیں آ رہی ہیں ان کا تعلق سعودیہ سے لہذا مسلمانوں میں شدید اختلاف پیدا کیا اور اس حد تک اختلاف پیدا کیا کی وہ واقعی باعث نقصان ہوا کہ اختلاف کی وجہ سے مسلمانوں کے جو اندرونی معاملات ہیں وہ اس میں مسلمانوں کو بزی کر دیا ازایسی بات ہے کہ جب انسان اپنے انٹرنل معاملات میں اندرونی معاملات میں بزی ہوگا تو وہ باہر کے معاملات کو حل نہیں کر پائے گا لہذا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان اپنی ترقی نہیں کر پائے اپنے حقوق کے لئے کوشش نہیں کر پائے لڑا نہیں پائے باہری چیزوں سے کچھ حاصل نہیں کر پائے یہ بربادی ہے حتیہ جو نارمل چیز ہے مثلا جب مسلمان آپس میں لڑ رہا ہے تو وہ ایڈوکیشن کے حساب سے ترقیب اثر پڑے گا خافل کیا آج مسلمانوں کے پاس امکانات ہیں حالات ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ ایڈوکیشن مسلمانوں کا کتنا ہاتھ ہے اہنومکل ادباس سے تو بہت سارے اسلامی ملک ہیں کہ جہاں پہ اللہ کی دی ہوئی دولت تیل کے شکل میں موجود ہے کہ جو مسلمانوں کے پاس اتنی دولت دکھ رہی ورنہ کوشش اور کابش کی وجہ سے کیا یہ اسی لیے کہ وہ پرگرامنگ کے ساتھ ارگنائس طریقے سے مسلمان قوم کو پیچھے کیا جائے مشکلات میں پیدا کیا جائے اندرونی ادباس سے اتنا رسوخ ہو گیا ان لوگوں کے وجہ سے کہ اب دشمنان اسلام جدہ چاہتے ہیں مسلمانوں کو مر دیتے جیسے چاہتے ہیں وہ استحصال کر لیتے ہیں مسیوس کر لیتے ہیں اس کی وجہ سے سعودیہ کی وجہ سے آج آپ دیکھ لیں فلسطین کے معاملے میں سعودیہ کا کیا رول ہے فلسطین کے سپورٹ ہے سوال ہی عدیب ہے کہ فلسطین کا سپورٹ ہو وہ تو اسرائیل کے سپورٹ میں وہ کہاں فلسطین سپورٹ کرے گا تو دوسری الفاظ میں کہا جائے کہ فلسطین جس کے لیے سب کو معلوم ہے کہ وہ مظلوم ہیں سعودیہ اسرائیل کے سپورٹ میں یعنی ظالم کے سپورٹ میں یہی وجہ ہے کہ جو ایک نعرہ بلند کر رہتا ہے کہ آل سعود آل یہود آل سعود آل یہود یہ یہود کی آرہے ہیں یمن سات سال ہو گئے یمن کی جنگ کے لیکن واقعی اس میں عبرت ہے فلسطینیوں کے پاس کیا تھا لیکن فلسطینی ایک عرصے سے اپنا دفاع کر رہا ہے یمن ایک غریب ملکہ لیکن ایک عرصے سے دفاع کر رہا ہے ان کو حد اقل اپنی اوقات پہچاننی چاہیے کہ تم اتنے سارے ملک ملکے اتنی بڑی طاقتیں ملکے ان لوگوں کا کچھ نہیں بگاڑ پا رہے ہو کہ ان کے پاس ظاہری ادبار سے کچھ نہیں ہے پھر یہاں پہ آکے نظام پروادگار کی حقانیہ ثابت ہوتی ہے کہ اگر انسان کے پاس ایمان ہے اور صبر ہے تو اس کا ایک دوسروں کے دس پہ بھاری ہوتا یا اللہ نے مومنین کو خاص اتا کیا ایک اتا ہے اللہ کی مومنین کے لئے لہذا اس کا وجود در واقع اسلام کے لئے نقصان دے اسی سلسلے کی ایک بہت اہم کڑی ہے جنت البقی کا انہدام لہذا اس کی تھوڑی سی تاریخ بیک گراؤنڈ بھی ہم آپ کی خدمتیں پیش لیں تاکہ ہمارے بچے یقیناً بسر چانتے ہوں گے اس کی تخریب کے لئے اس کو توڑنے کے لئے جو اس نے فضاء ہموار کی ہے وہ مدینے کے مختلف مفتی زہرن پندرہ مفتیوں کے پاس بھیجا اس نے قاضل قصدات یعنی چیف جسٹس کو سلیمان بن بلاہد کو کہ وہاں بھیجا اور جا کے ان لوگوں سے مدینے کے مفتیوں سے فتوہ لے کیا یا یہ بقی کو توڑنا چاہیے کی نہیں توڑنا چاہیے خب یہ چیز معلوم ہے کہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو دکھانے والی ہوتی ہیں حقیقت نہیں ویسے یہ بھی تھا اگر ان مفتیوں سے جو ان کی حکومت میں رہتے تھے آزادانہ طریقے سے فتوہ لیا جاتا تو کوئی فتوہ نہیں دیتا اس فتوے کی شکل یہ تھی کہ سوال میں ہی جواب چھپا تھا اور مفتیوں کو بھی اس بات کا اندازہ تھا کہ اگر ہم فتوہ حکومت کی مرضی کے خلاف دیتے ہیں تو فوراں شرک کا الزام ہوگا دو راستہ ہے اس کے بعد یا تو توبہ کرے توبہ کرنے کے مطلب پھر اسی جگہ پہ آیا ہے وعد ہے ورنہ موت کی سزا اس لئے کی حکومت کے مقابلے میں اور آج آپ دیکھیں نا چھوٹے چھوٹے معاملات میں حکومت جو ہے وہ فوراں بہت آسانی سے موت کی سزا دے دیتی ہے یہ سوالات ہم بانوانے مثال آپ کی خدمت میں سوال پیش کر رہے ہیں یہ تیرہ سو چوالیس ہجری کے شوال کے میکزین ام القرآن میں یہ چھپا بھی تھا سوال کی شکل ترجمہ پیش کریں علماء مدینہ منورہ کہ اللہ ان کے علم و فہم میں اضافہ کرے قبر پہ مغبرہ بنانے اور اس کو مسجد یہ ان کا سوال کی عبارت ہے ہم پڑھ رہے ہیں ہم دعا نہیں کروے قبر پہ مغبرہ بنانے اور اس کو مسجد قرار دینے سے متعلق کیا فرماتے ہیں علماء کو خطاب کیا کہ قبر کے اوپر مغبرہ بنانے جیسے وہ روزہ و گمت بنتا ہے اس کے سلسلے میں آپ کا کیا حکم ہے جائز ہے کی نہیں ہے اگر جائز نہیں ہے جواب یہاں پہ کلیر ہو گیا اگر جائز نہیں ہے اور اسلام میں شدت سے منع کیا ہے تو توڑنا اور ویران کرنا اور وہاں پہ نماز پڑھنے سے روکنا واجب ہے کی نہیں یہ ہم سوال بتا رہے ہیں بعض جگہوں پہ آپ کو لگے گا کہ یہ جواب ہے لیکن نہیں یہ ہم صرف سوال پڑھ رہے ہیں اگر کسی وقف کی زمین پر جیسے بقی پر قبعہ یا کوئی عمارت بنی ہو کہ جس کی وجہ سے اس کے کچھ حصے سے فائدہ نہ اٹھا پائیں تو کیا غزب نہیں ہے اور جتنی جلدی ہو اس کو ہٹانا چاہیے کہ نہیں تاکہ ظلم ختم ہو جائے ابھی سوال زیادہ اور جواب لگ رہا ہے سوال کم جواب زیادہ لگ رہا ہے یہ اسے کیا کہلیں سازش کہلیں یا اپنی جو پروگرامنگ اور پلاننگ تھی اس کو اوپر دسخت کروانا کہلیں اس طریقے سے علموہ کے جو علماء ہیں ان سے دسخت لی گئی خب اس میں مینی کہیں گے کہ ان کی غلطی نہیں تھی ان کی بھی غلطی تھی اہم چیز ہے خب آپ کو موت کا خطرہ تھا زندگی موت کا مالک اللہ ہے آپ اہل علم ہیں اہل تقوی ہیں آپ کو سوچنا چاہیے تھا لیکن ظاہر ہے کہ یہ علماء انہی سے متعلق تھے اور پہلے سے ہی ان کے اثر و رسوخ میں تھے یہاں پہ علماء سے مراد دوسرے علماء نہیں تھے انہوں نے ظاہر سی بات ہے کہ وہ جسے کہتے ہیں کہ اردو میں مرتا کیا نہیں کرتا غلط ہے یہ ہیں محورہ ہے اردو میں مرتا کیا نہیں کرتا جب انسان کی موت سے ہم نے آجا ہے سب کچھ کرنے لگتا غلط ہے یہ غلط ہے دین کو ہم نہیں چھوڑ سکتے آجائے موت آجائے کربلا کا پیغام یہ نہیں کہ مرتا کیا نہیں کرتا کربلا کا پیغام یہ ہے کہ ہم اپنے دین کو نہیں چھوڑ سکتے لیکن انہوں نے ظاہر ہے کہ اس دنیاوی محورے پہ عمل کیا اور وہ باطل اور تاریخی فتوہ دے گیا ہے جس کے بنیاد پہ آل سعود یا آل یہود نے اس عظیم امارت کو منحدم کر دیا اور منحدم کر کے یہ بتا دیا یہ ثابت کر دیا کہ جن لوگوں کو آج اہل بیت کے مغبروں سے اتنی دشمنی ہے اگر اہل بیت ہوتے تو ان کو کیا دشمنی ہوتی یہ مس سوچیں کہ اگر آج ہمارے امام یا اہل بیت ہوتے تو ان کو کوئی شہید نہیں کرتا کہ کسی ہو کیا تعلق دیکھ رہے ہیں آپنا ابھی تو مغبرہ بھی نہیں ہے ابھی ظاہرین جا کے صرف ایک زیارت پڑھنا چاہتے ہیں اس پہ ان کو پرابلم ہے جس قوم کو بقی میں زیارت پڑھنے سے پرابلم ہوگی اس کے امام زمانہ کے وجود سے کتنی پرابلم ہوگی اور یہی سے دوسرا سباق اور دوسرا محسج جو ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ اگر ہم اپنی ذمہ داریے سمجھتے ہیں کہ اپنے آپ کو امام کے ظہور اور منتظر بنانے کے لئے آمادگی کریں تو وہ بھی اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ امام کا منتظر نہیں بننے پائے وہ اس کی سازش کر رہے ہیں اب یہ معلوم کرنا ہماری ذمہ داری ہے کہ وہ سازشیں کس شکل میں ہیں آج بھی آپ دیکھیں میں اس سے پہلے کئی بار اشارہ کیا ہے کہ محمد بن سلمان کی جس کو صرف بن سلمان کہنا چاہیے لفظ محمد بنوانے نام بھی لفظ محمد کی توہین ہے اس کے ساتھ اس کمبخت نے کہا تھا کہ ہم اپنے آپ کو امام سے لڑنے کے لئے آمادہ کر رہے ہیں ذہنہ اس جاہل کو یہ بھی نہیں معلوم کی امام کا تصور اہل سنت میں بھی اسی نام سے ہے پڑا بنیادی عقائد میں فرق ہے دنیا کے اکثر مذاہب مہدویت کو قبول کرتے ہیں اور مانتے ہیں وہ بدبخت اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ ہم امام سے لڑنے کے لئے تیار ہیں لیکن آپ کس طریقے سے وہ امام خمینی رہبرین قلاب ان چیزوں کی مخالفت کرتے ہیں خب اس سے یہ بھی کلیر ہو گیا کہ جو لوگ امام کے مقابلے میں لڑنے کو تیار ہیں وہ اب اگر جن لوگوں سے لڑ رہے ہیں یا ان کے مخالف دشمن ہیں تو خود بخود طے ہو جاتا ہے کہ ان کی کیٹیگری کیا ہے اور یہاں پہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے کہ یہ ساری چیزیں کیوں امام سے اختلاف کیوں امام سے لڑائی کی تیاری کیوں مغبرے کے انہدام کیوں اس لئے کہ ہر وہ چیز یا ہر وہ جگہ کہ جہاں سے علوم آل محمد یا آل محمد کی تحریک کے نکلنے کا اندیشہ ہو یہ اس کے دشمن ہے ظاہرہ خطبے میں اس سے دولانی گفتگوی سے متعلق نہیں ہو سکتی ہے ونی یہ تفصیلی نکتہ ہے کیوں انہدام انہدام کس لیے اسی لیے کہ وہ جگہ آئے کہ جہاں سے امام کی تحریک امام کی فکر امام کا راستہ امام کی ہدایت لوگوں کو ملتی لہذا اس کو اتنا سنسان کر دو اتنا ختم کر دو کہ لوگ وہاں پہ آنے ہی نہ پائیں لیکن یہ ان کی تنگ نظری اور حماقت ہے آل محمد علیہ السلام اللہ علیہ السلام اس اس مشن کو ہمارے درمیان چھوڑ کے گئے ہیں جس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی ہے کوئی طاقت نہیں روک سکتی ہے لہذا یہ مشن دنیا میں پھیل کے رہے گا اور جو حالات دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں نا کہ مثلا آپ یہ بدبخت امام سے لڑنے کو تیار ہے تم اتنے سارے ملک مل کے یمن کا مقابلہ نہیں کر پا رہے ہو تمہارے باپ دادا سب مل کے فلسطینیوں کا مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں اور تمہارے ہو یہ حق و باطل کا فرق ہے کہ جس کو دنیا کو سمجھنا چاہیے نئی معلوم لوگوں کے امان کیوں کمزور ہیں لوگ کیوں دنیا میں طاقت کو سمجھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں طاقت نہیں سمجھتے ہیں کلیہ راج واضح ہے قدم قدم پہ دکھ رہا ہے کہ اگر طاقت ہے تو صرف الہی راستوں پہ ہے اصلا مادی راستوں میں طاقت ہے ہی نہیں کیسے لوگ کہتے ہیں کہ ازرائل سپر پاور ہے اس سے بڑا جھوٹ تو آج کے دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں بہرحال تو یہ سب مل کے دنیا کے کمزور لوگوں کو ختم نہیں کر پا رہے ہیں تو یہ اندازہ ہوتا ہے نا کہ ان کی طاقت کیا ہے ان کے جو بھی امکانات ہیں وسائل ہیں اور کس حد تک ہیں بقی کے موقع پہ انشاءاللہ ہمارا احتجاج حضر دستور ہے اور رہے گا کہ انہدا میں بقی تاریخ اسلام کا ایک سیاہ داستان ہے جس سے مسلمانوں کا کوئی بھی فرقہ رازی نہیں ہے اور ہمارا متعلقہ کی جگہ پہ ہے یہاں سے مختلف انوان سے کوششیں بھی ہوئی ہیں انٹرنیشنل لیویل تک ہوئی ہے کوششیں کہ ہم لوگوں نے بقی کے دوبارہ تعمیر کے لیے کوشش کی ہے زائد سے بات ہے کہ چونکہ یہ سب ملی جلی سازشیں ہیں کہہذا وہ بہت تک کامیاب نہیں ہو پائی لیکن بہلا اس کا مطلب ہی نہیں کہ ہم کوشش نہ کریں کوشش کرنا ہماری ذمہ داری ہے ہمارا وظیفہ ہے فریضہ ہے باقی نتیجہ اللہ